امریکہ برطانیہ حملوں کا جواب بھی آ گیا یمنی حوسیوں نے بہیرہ احمر میں سپیس کنال کے قریب امریکی جنگی جہاز رو ایس ایس لابون پر میزائل حملہ یمنی حوسیوں سے متعلق امریکہ نے ایران کو بارننگ دے دی ترجمان وائٹ ہاؤس جان کربی نے کہا ہے کہ یمن کے ساتھ جنگ میں کوئی دلچسپی نہیں لیکن یمن کو روکنا ہوگا یمنی حوسیوں نے بہیرہ احمر میں امریکی جنگی بہری جہاز پر میزائل فائر کر دیئے امریکی نیوی کو اینٹیشپ گروز مسائل کے حملوں کا سامنا کرنا پڑ گیا یہ کروائی سو اس کنال کے قریب ہی گئی حملے میں امریکی یو ایس ایس لابون کو حدیدہ سے نشانہ بنایا گیا تاہم اس میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا یمنی حوسیوں سے متعلق ایران کو امریکہ کی وارننگ ترجمان وائٹ ہاؤس جان کربی نے کہا ہے کہ یمن کے ساتھ جنگ میں کوئی دلچسپی نہیں لیکن یمن کو روکنا ہوگا امریکی صدر بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یمن میں حوسی باغیوں کے مستقبل سے متعلق اہم خفیہ پیغام ایران کو بھی پہنچا دیا کیا ہے امریکی صدر کا یہ بیان اس وقت زامنے آیا جب حوسیوں نے اپنے ساتھیوں کی امریکی حملوں میں مارے جانے پر ساخرک دیمل کی دھمکی دی تھی معروف پر تانوی اخبار دیگار جن کے لیے ایک تجزیر میں سائمن نجڈل نے لکھا ہے کہ یمن کی حوسی ملیشیا کے خلاف امریکہ نے کاروائیاں تو کی ہیں مگر اس کا سوڑ دوننے میں ناکام رہا ہے اس فقط زمینی حقیقت یہ ہے کہ مشرق کی وسطہ امریکہ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے ایران نے چند برسوں میں ترجیحات تیسی سے تبدیل کی ہیں سائمن نجڈل نے لکھا ہے کہ حوسی ملیشیا کے مقابل امریکی فوجی کاروائیوں کے غیر موثر رہنے کو مشرق کی وسطہ میں مغرب کی ناکام پالیسیوں کا منطقی نتیجہ تصور کیا جائے گا